نمشکار میں ڈاکٹر آشی شوستی آپ سب کا سوگت کرتے ہیں آج میں کرونا وائرس کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا یہ حالنگ کی باتیں آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہیں لیکن بات کرنا جروری ہے کیونکہ بات کرنے سے مانسک شانتی ملتی ہے اس لئے میں آپ سے بات کرنا جاتا ہوں اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس نے پورے وشو میں ہاہاکار مچا رکھا ہے آج پورے وشو میں بہت سی موتیں ہو رہی ہیں اٹلی دیکھوں فرانس دیکھوں سپین دیکھوں اور اپنا بھارت بھی دیکھوں تو اس بیماری سے اچھوتا نہیں رہ گیا ہے لیکن جتنی در اس بیماری نے نہیں پیدا کیا ہے اتنا ہم لوگوں نے افواؤں سے پیدا کر رکھ گیا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں نے گورنمنٹ کی مرد کرنے کی وجہ ہم جو ہے یہ دیکھ رہے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کا حوالے کیا کیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیس روپے کا ہم ماسک لگا لیں گے اور ہم چلے جائیں گے تو ہمارے اوپر کرونا وائرس کوئی اٹیک نہیں کرے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو ڈاکٹرس کا علاج کر رہے تھے انہوں نے پورا پرٹیکشن سکوڈ پہن رکھا تھا تب بھی یہ وائرس ان کے اندر چلا گیا اور وہ آج کل سنکرمیت ہو گئے اس لوگ سے تو کرونا وائرس بھی ایک عام طور پر وائرسی ہے اور یہ جکھام جیسا ہی کچھ وائرس ہے پر یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ساس کی نلی کو جام کر دیتا ہے بلگم سے جو میوکس ہوتا ہے اسے آپ کو جام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اس لئے وینٹی لیٹر پر اس کے مریجوں کو رکھا جاتا ہے آج ہم اس کے بارے میں کوئی چکستک سلاح آپ کو نہیں دیں گے کوئی میڈیکل آپ کو سلاح نہیں دیں گے کیول وہ سلاح دیں گے جو منو چکستک ہم لوگوں کو دیتے ہیں کسی منو چکستک نے مجھ کو دی تھی اور میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ بھی اس سلاح کو سنیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ وائرس ہے اور یہ چھونے سے فیلتا ہے اس لئے ہم کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ہم کو ہر چیز معلوم ہے اس وائرس کے بارے میں جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے تو کوئی ایسی نئی چیز ہم کو نہیں معلوم ہوگی جو ہم کو ابھی جانکاری تورن پرابت ہو یا کسی ریسرچ سے ہم کو پرابت ہو کیونکہ ریسرچ اس پر چل لائی ہے اس کا ریزرٹ آنے میں ٹائم آنا لگتا ہے دوسری چیز اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں روز ویب سائٹس دیکھتے ہیں روز نیوز ویپر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کل کتنے لوگ اس مہاماری کا شکار ہوئے یا کتنے لوگ اس مہاماری کی وجہ سے مرتیو کو پرابت ہوئے تو یہ کوئی کریٹ میچ نہیں چلنا ہے جس میں آپ کو ہر پل پل کا سکور آپ کو دیکھنا ہے اس کو جاننے کے لئے آپ کو اپنے آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ سوچیں گے تو آپ مانسک روپ سے کمجور ہوتے جائیں گے اور اس لڑائی سے لڑنے کے لئے آپ کی منٹل سٹیٹ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اور اگر انفارمیشن اس کے بارے میں انٹرنیٹ سے لیں گے تو کہیں پہ صحیح انفارمیشن ملتی ہے کہیں پہ غلط انفارمیشن ملتی ہے آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے اور یہ اور کچھ نہیں کرے گا آپ کی منٹل سٹیٹ کو کمجور کرے گا اس کے علاوہ آپ جو جو ایسے میسیجز ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کو ادھا ادھا بھیجنے سے بچیں کیونکہ یہ آپ کی منٹل سٹیٹ کو بھی کمجور کرے گا ساتھ میں ہو سکتا ہے کسی ایسے لوگ کو بھی یہ نقصان پہنچائے جن کی منٹل سٹیٹ اتنی مجبوط نہیں ہے جتنی کی آپ ہو سکتا ہے کوئی لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جائے اگر possible ہے تو گھر میں آپ ہی رہے ہلکا میوزک سنتے رہے آپ گیم کھلتے رہیے جس سے کی بچے بھی انٹیٹین ہو اور باہر جانے کی کوشش مت کریے اگر آپ کو کسی کو کوئی آوشک سامان پہنچانا ہے تو ہماری مہت کے لیے جلا پرشاشن نے پولیس اور تمام لوگوں کو وہاں پر رکھ رکھا ہے آپ وہ سامان ان لوگوں کو دے کر آپ سرکشت اپنے گھر چلے آئے کیونکہ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے گھر والوں کے لیے اور کوئی نہیں دوسری آپ کو اپنے گھر پہ ایک ڈسپلن بنا کے رکھنا پڑے گا وہ ڈسپلن کیا ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے آئے وہ اپنا ہاتھ دوئے آپ اپنے ہاتھ کو ضروری چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ ہمیشہ اپنے موڈ کو پوزیٹیو رکھئے کیونکہ اگر ہم پوزیٹیو انرجی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی نیگٹیو تھوٹ ہمارے دماغ میں نہیں آتا اور ہم ڈپریس نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمارا امیون سسٹم جیادہ کام کرتا ہے اور وائرس ہمارا ویک ہو جاتا ہے سب سے امپورٹن چیز آپ یہ بلیف کریے آپ یہ وشواس رکھئے کہ یہ ایک سمیں ہے جو گجر جائے گا اور ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے تو تب تک کے لیے ہم آپ کی سواس کی کامنا کرتے ہیں اور آپ کو کیول ایک ہی منطر دیتنا چاہتا ہوں یہ میرا پوزیٹیو یہ میرا اپنا اپنا ماننا ہے کہ سٹے پوزیٹیو سٹے سیف آپ اگر پوزیٹیو رہیں گے تو آپ سیف رہیں گے تو پھر سے ایک بار گھر کے اندر رہیے اور پرشاشن کی گھر میں رہ کر مدد کریے کیونکہ گھر میں رہ کر دے سیوہ کرنے کا یہ پہلا موقع آپ کو ملا ہوا ہے تب تک کے لیے thank you and jaheem